بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رضا اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ سب کو میں ویلکم بیک کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چانل میں امیر ویڈ پہ تو آج کی انفارمیٹرک ویڈیو میں آپ سب کو میں ویلکم بیک کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے سولر پینل کے ساتھ کس طرح ایک ایمپلی پیٹی کنڈولر چارج لگا سکتے ہیں آئے واش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کئے آپ نے بیانی فیٹس کیا کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے مینفٹس کیا ہیں اور فرس ڈossing کے پاس کیونکہ سیریز میں لگیں گے تو پھر ہی ہمارا ایمپلی پیٹی کنڈولر چارجر اگر کرے گا سرسر پیریں اپنے Schema اسی امپلی پیٹی کنڈور پیٹی کنڈولر چارجر رہا ہے اسی اپنے کرسکنگ سرس کے دو فنکشن ہیں یہ 12V پہ بھی چینج کر سکتے ہیں 24V پہ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں تو ہماری جو بیٹریز ہیں وہ 12V پہ کیا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ اسے اس کی بیٹری لگے گی اور یہاں پہ سولر لگے گا اور پھر یہ اوکے ہو جائے گا تو ابھی سب سے پہلے اوپر چلتے ہیں اور اپنی جو سولر پینلز انہیں سیڈیز میں لگاتے ہیں تو پھر اسے نیچے کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ تو ابھی امٹی پیٹی کنٹرلر چارجر کے ساتھ میں وائر یوز کر رہا ہوں وہ یہ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے بہترین وائر یہ ہے سب سے ٹوپ کی اچھے والی وائر آئی ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ جتنے مارزی امپیر وولٹ گزار رہے ہیں اسے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے ادھر اپن ہسٹرم کے ساتھ لگائیں گے اس کے ساتھ ہماری ادھر پہلے یوز جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے سادھا ٹھیک ہے سادھا کنٹرلر ہے تو ابھی یہ والا امپی پیٹی کنٹرلر میں لے کر آئے ہوں کل میں گیا ہوا تھا ایف ایس ڈی ایسلا بات گیا ہوا تھا تو وہاں سے میں لے کر آئے ہوں سیم پیٹر کا تو ابھی انشاءاللہ سے اسے انسٹال کرتے ہیں اپنے پینل کے پاس تو میں پہنچ چکا ہوں تو اپنے الحمدللہ سے سات پینل ہیں تین ہی ہیں دو یہ لگیں ہیں دو اس در پڑے ہوں ہیں وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک وہ پڑا ہوا ہے تو ابھی سب سے پہلے ان کو سیریز میں لگاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ابھی سیریز میں ایسے لگانا ہے ہی ہے اور جو اس کی پوزٹیو ہوگی وہ اس کے نگٹیو کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے ایک ادھر سے آجائے گی یہ سیریز میں لگ کی طیعتی ہے ایسے ٹھیک ہو گیا جو اس کی پوزٹیو کے ساتھ اس کے پوزٹیو کے ساتھ ادھر سے آجائے گا ایک نگٹیو گیاholders پھر اس لیے تو آپ نے فیرت كام ہو جائیں گے اور والد جتا ہو جائیں گے اس لیے تو آپ نے تاہ بٹ تو آپ سے اختیاد ہوتا ہے تو آپ اختیار ایسے بہت قرن وائر سے پ sister ورنہ سیریز میں لگا کے وارٹ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر کرنٹ پڑ سکتا ہے آپ کو جی فائنلی گئیس پینل کو میں نے سیریز میں لگا گیا چیک کر رہے ہیں اس کی پوزیٹیو اس کی نیگٹیو سے اور اس کی پوزیٹیو اس کی نیگٹیو سے ٹھیک ہے تو ابھی یہ پوزیٹیو در سے آ چکا ہے یہ والی ریڈ وائر ٹھیک ہے اور ایک نیگٹیو یہ آ چکا ہے تو ابھی اس کو کنیکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ آگے تو پھر ان کو ابھی سیریز میں لگاتے ہیں ان پینلز کو اب آپ آسما چک کریں ماشاءاللہ سے مزیدار دل بہار سبحان اللہ تو اوپر گرمی بھی ہے آج ہلکی ہلکی سے اور بادل تو ہوئے ہو ہیں ایسے ہلکی ہلکی سے تو اوپر گرمی بھی لگ رہی ہے پسینہ آ رہا ہے تو میں نے شیوز بھی پہنے لیں کیا کہ دوب تھی تو دوب کی وجہ سے نا پاؤنٹ جل رہے تھے میں نے چپل پہنے ہوئی تھی لیکن پھر بھی دوب ہے جلن فی لوڈ سی تو میں نے چپل سار کے شوز پہن لیے تو ابھی ان پینلز کو بھی سیریز میں کرتے ہیں پھر انہیں بھی کریں گے انشاءاللہ لے جی فائنلی گائز یہ والے پینلز بھی سیریز میں لگ چکے ہیں الحمدللہ سے تو ابھی میں آپ کو ان کے والٹیج جو ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں لگا گا گیا تو گائز چیک کر لیں آپ 54 وولٹیج کرنٹ آ رہا ہے ابھی دوب جو ہے وہ بھی ہلکی تھی گائی بھو چکی ہے بادل آ چکے ہیں سورج کے اوپر تو ابھی چیک کر لیں 54 وولٹیج آ رہے ہیں سیریز میں لگانے کے بعد دونوں پینل کے تو ابھی ان کو بھی ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر نیچے لے کے چلتے ہیں مین لائن کو انشاءاللہ لے جی فائنلی گائی تو الحمدللہ سے اپنا سیٹ اپ جو سارا ہو چکا ہے ادھر اپنے میں سٹرین پر لگا دیا ہے ایم پی پی ٹی اور پی ڈی وی ایم بھی در لگ چکا ہے اپنا الحمدللہ سے ڈن ہو چکا ہے چیک کریں آپ اوپر گاند بغیرہ بھی کافی رکھا ہوئے گاند کو آپ اگنور کریں آپ نیچے چیک کریں اپنا ایم پی پی ٹی کنٹرولر ڈن پی ڈی وی ایم دونوں میں لگا دی ہیں اپنے دونوں بیٹری کے ساتھ یہ اپنا انوائٹر لگا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی الحمدللہ سے 33 امپیر آ رہے ہیں اور بارہ شہر یہ ایک وولٹ ہے بیٹری کے تو ابھی ایم پی پی ٹی کنٹرولر ڈیز بیسٹ یار میں ہے تو یہ پریفر کروں گا کہ آپ یہ لگائیں ایم پی ٹی بیسٹ پی ڈی وی ایم سے نا یہ اچھا ہے ایم پی پی ٹی کنٹرولر کیونکہ یہ سولر سے ایک امپیر لیتا ہے اگر ایک امپیر اوپر سے آ رہا ہو ایک امپیر کیونکہ دوپ اگر کام ہو جائیں تو ایک امپیر آئے گا تو یہ آگے آپ کو آٹھ امپیر دے گا تو ابھی اوپر سے چیک کرواتا ہوں میں آپ کو اوپر سے کتنے امپیر آ رہے ہیں ٹیک کرنا آپ لوگ یہ دیکھیں اوپر سے ابھی ایک امپیر آ رہا ہے اوپر سے ٹھیک ہے بائیٹ دوب رہا ہے اور آگے آپ کو آٹھ ہمپیٹ دے رہا ہے چیک کرلیںہ میں آٹھ ہمپیٹ سے جب اٹھ ٹیمپیٹ دے رہے ٹھیک ہے چیک کر لیں آپ کیا بات ہے تو میں پریفر کروں گا آپ کو کہ آپ ایمپی پیٹی کنٹولر ضرور لگوائیں یہ آپ کے پینلز کو بھی اچھی طرح عمر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے ان سے اچھی طرح ہر چیز ان کی مطلب چوس لیتا ہے ان سے کرنٹو کو اچھی طرح کھینجتا ہے اپنی طرف ٹھیک ہے تو ابھی ڈن ہو چکا ہے اپنا سسٹم سارا الحمدللہ سے الحمدللہ تو آپ بھی اس طرح اپنے ایمپی پیٹی کنٹولر کو لگا سکتے ہیں خود دیل اکٹوشن کو پندرہ سو ہزار پر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ نے کمنٹ کر دینا یا مجھے انسٹاگرام پہ انمان حبیب ڈبل ٹو کے نام سے میری آئیڈیا وہاں مجھے رابطہ کرنے کی کسی طرح بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آج کی ویڈیو یہیں بھی انڈ کرتے ہیں اور اسی دعا سے انڈ کرتے ہیں اللہ آپ کو تمام حبشن ایسی پڑھمائے اللہ حافظ